دوستو مہراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسیہوں نے چڑھے آئیے جان لیتے ہیں ابھی کی بڑی خبر بریکنیو اچھ بارے میں ابھی کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ کی بارے میں بات کریں گے پوری خبر کو جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر آپ کو اسی پرکارتی آتھینٹک جانکاری پرتزین چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں آل پر سیلیٹ کر دیں جس سے ماری ویڈیو کا نوڈیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ بائیں سب سے پہلے میں بات کروں گا اترپلی دروگہ بھرتی پریچھا 2021 کو لے کر اس بھرتی پریچھا میں جمکر دھادلی ہوئی ہے یا بات سبھی کو پتا ہے اترپلی بھرتیوں پورٹی بورڈ کے دوارا ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے ایک نوٹیس جاری کی گئی ہے اس کے مادھم سے آپ بتانے کا پریاس کیا گیا ہے کہ اس پریچھا میں دھادلی نہیں ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کئی ساتھ میرے دوارا کل آپ کو دیئے گئے تھے پرسوں بھی دیئے گئے تھے اور جو جو ریشٹیشن نمبر بتا جا رہے ہیں اگر اس کی جانچ پرطال ہو جائے تو یہ بھرتی پریچھا کرپسن کے گھیرے میں ہے اس بھرتی پریچھا میں جمکر بھرشتہ چار ہوا ہے اور جو یوگی اب بھرتی ہیں وہ چھڑ جائیں گے آئیوگی کا چین ہو جائے گا اور میں آپ کو بتانت آتا ہوں اگر یہ بھرتی پر اچھا رد نہیں ہوئی تو کٹاپ آپ پریچھا سجھ جائے گا کیا خبر ہے پوری خبر کو زاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں جیسا کی آپ اپنے سکرین پر جو نوٹیس دیکھ رہے ہیں یا اتفر پر بھرتیوں پورتی بورٹ کی دوارہ جاری کیا گیا ہے پھر اس نوٹ ہے کل کے سما چار پتروں میں یا خبر آپ کو دیکھنے کو ملے گی کل جب سما چار پتر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یا خبر دیکھنے کو ملے گی کی جو سوسل میڈیا کے مادم سے یا بتانے کا پریاس کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ پریچھا میں جم کر دھاندلی ہوئی ہے بھرتی پریچھا کورا دھکیا جانا چاہیے یا بھرامک ہے اپواہ ہے اب بھرتی اس پر جھان نہ دیں اب بھرتی اتر پریچھا پریچھا بھرتی ہوں پوستی بورڈ کی اتکاری ویب سائٹ کو چیک کرتے رہے ہیں ملیانکر کاری چل رہا ہے آپ کو میں بتا دوں ملیانکر کاری چل رہا ہے ادھر میں آپ کو ایک مہتپورڈ خبر دکھانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوئٹ ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے یہاں پر لکھا ہوا ہے اتر پریچھا پریچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے UPSI سکیم ٹوئٹ بھرتی بورڈ دوارہ بھرامک پائے گئے ہیں آج جم کا ٹوئٹ کیے گئے ہیں ڈیڑھ ملین کے قریب ٹوئٹ ہوئے ہیں اور اس سے اتر پریچھا پریچھا پر پہنچتی بورڈ میں ہرکم مچ گیا ہے سرکار کے سنگیان میں بات گئی ہے لیکن سرکار کے دوارہ ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے اگر سرکار کے دوارہ یعنی کہ اتر پریچھا پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار ہی کچھ بھرشتہ چار کو بڑھاوا دے رہی ہے میرے کہنے کا تاج پر ہے ایک بار جانچ ہو جائے جانچ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سوشل میڈیا پر ایسی کئی ویڈیو دیکھنے کو ملی تھی جس میں بھرشتہ چار کا کھل سامنے آیا تھا یہاں پر دیکھیں لکھا گیا ہے کہ اب بھرتیوں سے انرودھ ہے کہ آپ وہاں پر بھروسہ نہ کریں یوں اجکاری جانکاری ہوتھ بھرتی بورٹ کے اجکاری بیو سائٹ کو دیکھتے رہیں تو میں آپ کو بتا دوں کبھی بھی اتفلی بھرتیوں پورتی بورٹ کے دوارے یا نہیں کہا جائے گا کہ دھرو کا بھرتی پر ایچھا میں دھادلی ہوئی ہے یا بھرشتہ چار ہوگا ہے پندرہ پندرہ لاکھ روپے میں ٹھیکا لے کر بھرتی پر ایچھا کو پاس کرانے کا جنبہ لیا گیا تھا ایسا کبھی نہیں کہا جائے گا ہو سکتا ہے کہ اتفلی بھرتی بورٹ کو جانکاری نہ ہو لیکن ہاں سینٹروں سے اس پرکار کا کھیل سامنے آیا ہے یہاں پر دیکھئے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے ٹویٹ کے سمبند میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ ہے ٹویٹ اور یہاں پر دیکھے لکھا ہوا ہے ون میلین اے ون میلین بہت پہلے کا ٹویٹ ہے مطلب کی کوئی سمیں پہلے کا ہے لیکن اس میں لگ بھر ون پوائنٹ فائی ملین کے قریب ٹویٹ ہو چکا ہے تو لگا ٹویٹ ہو رہا ہے شنخیہ بڑھ رہا ہے اب ڈیڑھ ملین کے قریب ٹویٹ ہونا اس کا مطلب ہے کہ سبھی اب بھرتی ناراض ہیں جن کا سٹنگ ہے وہی ناراض نہیں ہے وہی خوشن کی بھرتی پر اچھارت نہ ہو چین ہو جائے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کٹاپ آپ رتیاسی جا سکتا ہے اور آپ کا چین نہیں ہوگا اتنا میں اس چیز کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ جس طرح سے نمبر آپ بھرتیوں کے دورہ بتایا جا رہے ہیں اور جو اس کے میں سامل ہیں ان کے دورہ بتایا جا رہے ہیں ایسا پردیس ہوتا ہے کہ کٹاپ آپ پر تیاسیت ہوگا اسی کے قرن میں دورہ ابھی تک اس کے سمجھ میں کوئی کٹاپ لڈھاری تنہی کیا گیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس بھرتی میں بھرشتہ چار ہوا ہے سبھی کو پتا ہے مجھے ہی نہیں سبھی کو پتا ہے اور پرتیوگی چھات بیروزگاروں کا بھی کہنا ہے اگر بیروزگاروں کو اس بات کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی بڑے پیمانے پر دھازلی نہیں ہوئی ہوتی تو ایک ملین سے زیادہ یعنی کہ ڈیرڑ ملین کے قریب ٹوئٹ نہیں ہوتا اتنا پر بری بھرتیوں پہنچتی بورٹ کانپ چکا ہے ہڑکمپے میں ہے پورا تہلکہ مچ گیا ہے اس ٹوئٹ سے اور سرکار کے کانوں تو بات گئی ہے اگر دوبارہ اس طرح کا ٹوئٹ ہو گیا تو بھرتی پریچھا رد بھی ہو سکتی ہے یا جانچ کی آدیس دیے جا سکتی ہیں اگلی خبر یو پی ٹیٹ کو لے کر ہے یو پی ٹیٹ پریچھا کو لے کر بڑی خبر ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ چوناؤں نزدیک ہے چوناؤں میں پریچھا ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی سب سے اہم سوال ہے اور اس چینل کے معجم سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی پریچھا کنڈٹ کرانے ہوگی سرکار کو یا بورڈ یا آیوک کو تو چوناؤں آیوک سے پریمیسن لینا پڑے گا چوناؤں آیوک اگر پریمیسن دیتا ہے کیونکہ کنڈیڈیٹ کی سنخیہ عدک ہونے کے کارن کرمچاری اجکاری بڑی سنخیہ میں اپلوبز نہیں ہو پائیں گے تو چوناؤں آیوک پریمیسن دیتا ہے سرکار کی منصہ پریچھا کرانے کی ہوگی تو پریچھا تیش تاریخ کو یعنی کہ تیش تاریخ 2022 کو کنڈیٹ کرائی جائے گی اگر اچھا نہیں ہوگی کیونکہ سرکار چاہتی ہے کہ جب تک یو پیٹیٹ کی پریچھا نہ ہو جائے تب تک نہیں پرازمک شکھ بھرتی نہ آئے اسی لئے سرکار کی دوارہ ڈیلے کرنے کے لیے چوناؤں کو دیکھتے ہوئے سمیتی گھٹیت کی گئے سمیتی گھٹیت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھرتی پریچھا میں بھیلم کرنا بھرتیوں میں بھیلم کرنا اور جس طرح کی حرکت ساسن پر ساسن کی دوارہ کی گئی ہے اس سے یہی پرتیت ہوتا ہے کہ برطمان سرکار پر سچھوں کی باتیں نہیں سن رہی ہے اس کے کائنوں تک باتیں جا رہے ہیں کیونکہ ساسن پر ساسن اسی کے کہنے پر آ رہا ہے لیکن برطمان سرکار نئی پرازمک شکھ بھرتی دینا نہیں چاہتی ہے تو آپ لوگ ابھی نئی پرازمک شکھ بھرتی بھول سکتے ہیں یو پیٹیٹ کی تیاری کرنے والے ابھیتی تیاری کرتے رہیں چناؤ آئیو سپرمیشن ملنے کے بعد جنوری کے انتیم سبتہ میں پریچھا کنڈیٹ کرائی جا سکتی ہے اگر چناؤ آئیو پرمیشن دے گا ویسے کافی پریچھائیں ٹلنے کے بھی آثار ہیں جو مجھے جانکاری پرابط ہوئی ہے یو پیٹر پرلیسٹی کی بیڈیو بھرتی پریچھا دو جار اٹھارہ کو لے کریں بیڈیو بھرتی پریچھا دو جار اٹھارہ کا آئیوزن کب ہوا تھا آپ لوگوں کو بھلی بھات معلوم ہوگا نو لاکھ سے ادھک بھرتی اس پریچھا میں سامل ہوئے تھے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بھرتی پریچھا میں جم کر دھاندلی ہوا تھا اتنا دھاندلی ہوا تھا اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوا تھا جس کا کوئی حساب نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ایک ہزار تین سو پیسٹھ ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جن کی اویمار سیڈ سے چھے چھڑکی گئی ہے انتر پایا گیا ہے پانچ نمبر پانے والا اگر کوالیفائی کر جائے چھے نمبر پانے والا کوالیفائی کر جائے پندرہ نمبر پانے والا کوالیفائی کر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بھرشتہ چار چرم پر تھا جو چینیت اب بھرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو صحیح طریقے سے چینیت ہوئے ہیں جن کا چین صحیح طریقے سے ہوا ہے ان کو چھوڑ کر باقی کو باہر کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہوتا دس پرچھت سے ادھک کمی پائی جاتی ہے تو بھرتی پرچھا رد ہوتی ہے آپ سپریم کورٹ جائیے یا کہیں بھی جائیے اس بھرتی پرچھا کو کوئی بحال نہیں کروا سکتا میں اتنا چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس کا کارڈ ہے کیونکہ اس آئیٹی نے جو ساچ ہائی کورٹ میں پرستج کیا تھا اس کے حساب سے بڑے پیمانے پر دھادلی ہوئی ہے ایک دھادلی ہوتی ہے ایک بڑے پیمانے پر دھادلی ہوتی ہے تو اس پرچھا میں بڑے پیمانے پر دھادلی ہوئی ہے دس دس لاکھ پندرہ پندرہ لاکھ روپے میں اس پرچھا میں پاس کرانے کا ٹھیکہ لیا گیا تھا جیسا کی پرتیت ہوتا ہے 136 کنڈیڈٹ کو چھوڑ دیجئے یہاں پر جو مشٹک پائے گئے ہیں 1365 1926 سوٹ ریلیشٹیڈ ہیں یہاں پر دیکھئے بتایا گیا ہے 1365 کنڈیڈٹ جس کے امار سیٹ میں گھڑی پائے گئے ہیں کچھ ایسے کنڈیڈٹ ہیں جن کے امار سیٹ میں بہت بڑی گھڑی پائے گئے یعنی کی پانچ نمبر پانے کے باوجود انہیں کوالیفہائی کرا دیا گیا ہے اب اس کا پتہ کیسے چلا جو کاربن کاپی تھی اس کا ملان کرنے کے بار اور موتی شنگ کے دبارہ جو منتری ہیں موتی شنگ کے دبارہ اگر مکھ منتری کو لیٹر نہ دیا گیا ہوتا پریسر نہ بنایا گیا ہوتا تو اس بھرتی کی جانج بھی نہیں ہوتی تو بھرتی پریچھا کے لیے آپ چاہے ہائی کورڈ جائیے چاہے سپریم کورڈ جائیے بھرتی پریچھا بہال نہیں ہوگی بس آپ اپنا پیسہ کھرچ کر دیں گے اور جو اس کا اگواہ ہوگا پیسہ کما لے گا اکترد کر لے گا اس سے زیادہ بہت کچھ نہیں کر پائے گا اب پریچھا کب ہوگی سب سے اہم سوال ہے تو میں آپ کو بتانا تھا تو پریچھا مارچ ماہ میں کنڈیکٹ نہیں ہو پائے گی مجھے لگتا ہے اس سے آپ تیاری کرتے رہے جہاں تک مجھے جانکاری رہتی ہے اسی آدھار پر میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں انہیں چینلوں کے مادرین سے کیا بتایا جا رہا ہے اس کے سمبند میں میں کچھ نہیں بتا سکتا ہے اپریل سے لے کر جون ماہ میں پریچھا کنڈیکٹ کرائی جا سکتی ہے جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے سچھا مطروں کے بارے میں بی جی پی کے دوارہ سوچنا سو کر دیا گیا ہے ہم نے ایک ٹوٹ دیکھا تو میری اچھا ہوئی کہ آپ کو بتا دیا جائے یہاں پر دیکھے لکھا ہوا ہے کہ آبیندہ امیتاب اگنوتری آج یہاں پر دیکھے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر ستیس دوبی دی جی کہ دوارہ ایک بیٹھک بلائی گئی گیارہ بجے باپو بھون لکھنوں میں سچھا مطروں کے پرتیزیوں کی بیٹھک بلائی گئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کوئی سکارات میں راستہ نکل سکے گا اور سچھا مطروں کے لئے سمبان جنگ جیون یا اپن کا مارک پرسست ہوگا تو پرمنٹ کرنے کا کوئی بیچار نہیں ہے اور کوئی بھی سرکار آپ پرمنٹ نہیں کر پائے گی چاہے بسپا ہو یا سپا ہو یا کوئی بھی ہو کوئی پرمنٹ نہیں کر پائے گا آپ سب سے زیادہ ماندے کون دیتا ہے یا سب سے اہم ہے کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ جیسے سپا کی سرکار آئے گی یا بسپا کی سرکار آئے گی انہیں پرمنٹ کر دیا جائے گا بھئیہ معاملہ سپریم کورڈ میں گیا تھا اب انہیں کوئی پرمنٹ نہیں کر سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ان کا ماندے بڑھایا جا سکتا ہے اب برطمال سرکار چناؤ کے مدنجر ان کا کتنا ماندے بڑھاتی ہے ان کی کون کون سی مانگوں پر بیچار کرتی ہے جاتو دیکھنے والی بات ہوگی تو آپ اسی پرکار کی اتھینٹک جانکاری اگر چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن دبا کے اسے مارے ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں جائیں جباروستو نمسکار